کورونا وائرس کی کیسز میں اضافے کی پشنیزر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں مکمل لوگ ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈیپوٹی کمیشنر اسلام آباد حمدہ شفخات کے جانب سے جاری بیان کے مطابق اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین، جی سیون ٹو، تھری اور غوری ٹاؤن میں کورونا کیس بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ لوئی بھیڈ، جی ایٹ اور آئی ایٹ میں بھی کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے لیسے کے مطابق کیسز کنٹرول نہ ہوئے اور ایسو پیس پر مل نہ ہوا تو ان علاقوں میں مکمل لوگ ڈاؤن کریں گے لیسے اسلام آباد نے کہا ہے کہ سیکٹر جی نائن ٹو اور ٹری کے رہائشوں کو چوبیس سے چھتیس گھنٹے دے رہے ہیں ان علاقوں کے رہائشی رات تک راشن وغیرہ کے انتظامات کر لیں سیکٹر جی نائن ٹو اور ٹری میں مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا صرف میڈیکل سٹورز اور اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلی ہوں گی لیسے اسلام آباد کے مطابق جی نائن ٹو ٹری میں تین دن تک ہر طرح کے مذہبی اور سماجی اجتماعات پر بھی پابندی ہوگی ان علاقوں میں ہر چوبیس گھنٹے بعد کورونا کے کیسز کا جائزہ لیا جائے گا شہریوں کو کسی بھی مشکل میں زلعی انتظامیہ کی معاونت حاصل ہوگی لیسے اسلام آباد کے مطابق کراچی کمپنی مارکیٹ کو بھی مکمل سیل کر دیا جائے گا جبارہ کہو ایچ نائن شہزار ٹاؤن اور دیگر سیکٹرز سیل کر کے کورونا وائرس پر قابو پایا گیا ہے ہیلتھ ریپارٹمنٹ کی مشاورت کے بعد سیکٹرز سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے موسیقی